موسیقی 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 اگر آپ کے ساتھ ایسا معاملہ ہو جاتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ ٹوٹکا کرتے ہیں نہیں پہلے تو افکوس ٹوٹکا بھی کیا جا سکتا ہے اور ڈاکٹر کے پاس بھی جایا جا سکتا ہے کہ نہ کنٹرول ہو لیکن کف کنٹرول ہو جاتے ہیں کیا ٹوٹکا کرتے ہیں اور اس کے لئے very easy and simple ہم نے کووٹ کے دروں میں بہت زیادہ اس کو کیا تھا ایک تو یہ کہ شہد میں دو تین کالی مرچنے جو ہے ان کو پیس کے آپ وہ use کر سکتے ہیں اور پھر ایک گلاس پانی لے کے اس میں ایک چھٹکی سونف ایک چھٹکی زیرہ اور جو بڑی لائچی ہوتی ہے اس کے دو تین دانے جو ہیں وہ ڈال کے ان کو خوب بوائل کریں اتنا کے ایک کپ رہج ہے تو پھر اس کو پیئیں دو تین دفعہ پیئیں کہاں سے ٹھیک ہوئے اچھا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ میں کوئی ساتھی پارلیمنٹرین کھاں سے اور آپ نے کہا بہن بات سنو یہ کرو ایسا ہوتا ہے نہیں اکثر ہوتا ہے ہم لوگ لیکن یہ نہیں کہتے کہ یہ کرو اگر پاس کوئی لائچی یا کوئی چیز ابھی جو کہ میرے پاس نہیں نہیں تم آپ کو بھی دے دیتے تو وہ وہاں پہ کوئی بھی honorable colleague ہمارا جو بھی ہو تو اگر کسی کوئی issue ہو تو of course مریم صاحبہ کو ابھی تک سب سے اچھا ٹوٹکا آپ نے کیا بتا ہے جس کے شویب کو بھی آپ نے خانسی کا بتایا ہے یا ٹوٹکا وہ بتاتی ہے یعنی ایسا کوئی ٹوٹکو والی بات نہیں ہوتی there's a lot to do more اچھا آپ بتائیں خواتین کے جب ہم بات کرتے ہیں خواتین کے عالمی دن کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلا میرا سوال آپ سے یہ ہے women march عورت march آپ کا اس پر کیا ٹیک ہے میں سمجھتی ہوں ہر چیز کے ایک اپنی اہمیت ہے ہر ایک شخص کا ایک اپنا انداز ہے اور پاکستان میں جب ہم protest کی کوئی سیاسی جلسوں کی اگر بات کرتے ہیں کسی کے protest کی بات کرتے ہیں تو آئی تنک تمام ترے اکٹیوٹیز جو ہیں وہ ساتھ چلتی ہیں ہر ایک کو اپنا ازہار کرنے کا حق ہے لیکن میرے نزدیک تو عورت کا ہر دن ہوتا ہے I don't believe کہ کوئی ایک special day ہے عورت کا عورت کا تو صبح ہوتے ہی دن شروع ہو جاتا ہے کیونکہ وہ ماں اس کو شیہ has to do so many multitasking things she's a mother, she's a daughter, she's a sister, she's a wife, she's a walking woman and she's a teacher like anywhere in the field تو ان کا تو ہر دن عورت کا ہی دن ہوتا ہے so اس لیے but it's great to know کہ کوئی ایک دن خاص طور پر اگر ہم مخصوص کر دیتے ہیں عورت کے لیے تو that is also fine لیکن میرے نزدیک تو ہر دن عورت کا ہے عورت کے بغیر تو دن مکمل بھی نہیں ہوتا بلکل جے womenhood کو آپ پورا سال میں رکھانے میں ہر دن آپ جتنا بھی celebrate کریں کم ہے ساری چیزیں آپ نے خود بھی ہمیں گنمائی کے کس طرح سے خواتین آگے بڑھتی ہیں کیا کیا رسپونسیبیلیٹیز ان کے اوپر ہوتی ہو کتنی اچھے طریقے سے وہ نباتی ہیں آپ کی اگر بات کریں سیاسی کریئر کی تو جس طرح ہم ہر فیلڈ کی بات کرتے ہیں as a teacher آپ نے بتایا بہت ساری فیلڈز میں خواتین آگے ہیں چیلنجز اپنی جگہ سیاست میں خواتین کو کیا چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں دیکھیں خواتین ہو یا مرد ہو میں ایک بات سمجھتی ہوں کیونکہ چیلنجز دونوں کو ہوتے ہیں اور چیلنجز کچھ خاص فرق کہیں لگتا ہے کہ بہت زیادہ فرق ہیں لیکن آج پاکستان میں میں یہ ضرور سمجھتی ہوں کیونکہ جب ہم گلوبلی جاتے ہیں دنیا میں دیکھتے ہیں لیکن پاکستان کی عورت مجھے لگتا ہے بہت مضبوط ہے بہت ووکل ہیں چاہے وہ سوشل میڈیا کی بات ہو میڈیا کی بات ہو کسی بھی فیلڈ میں ہو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کی عورت بہت مضبوط ہے اور جہاں تک چیلنجز کی بات ہے تو ہر کسی کو چیلنج آتے ہیں لیکن جب ارادے مضبوط ہوں اور آپ کی نیت سٹرونگ ہو نیت صاف ہو تو میں سمجھتی ہوں کہ پانی کی طرح آپ اپنا رستہ خود بنا لیتے اور کوئی آپ کو روک نہیں سکتا ہے کیونکہ جب نیت ہو اور اوپر والے کا ساتھ ہو تو پھر things get automatically easy زبرداز جی اچھا جب ہم پاکستان میں خواتین کی سیاست کی بات کرتے ہیں generally ہم ایک term use کرتا ہے harassment کیا سیاست میں harassment ہے harassment کہاں نہیں ہے اوکے ہاں harassment تو ہر چگہ ہے کہیں پہ باتوں میں harassment کر لیتا ہے I think we have to define what harassment is basically سیاست میں خواتین کا harassment کیا ہے سیاست میں تو آپ دیکھیں نا کیونکہ I think politically جو عورت ہے وہ تو easy to target ہے چاہے مرد بھی اسی طرح سے کہ آپ جس کا مطلب اگر آپ کو کچھ نہیں مل رہا اس پہ بات کرنے کے لیے تو آپ کہیں گے کہ the best and easiest way بغیر سوچے سمجھے that anyone can مطلب character assassination آپ شروع کر دیں اس سے بڑا یہ mentally harassment بھی ہے physical بھی ہے emotionally بھی ہے بعد میں چاہے جو مرضی کو انکار کر دے کہ نہیں جی یہ غلط ہوا کیا لیکن وہ جو time frame ہوتا ہے جو تکلیف میں سے نہ صرف وہ عورت اس کا گھر اس کے بچے اس کے بہن بھائی اس کے جو رشتے ہیں وہ گزر رہے ہوتے ہیں اس کا تو کوئی enable بدل نہیں اور I think کہ ہم سب کو یہ ضرور سوچنا چاہیے میں آپ کی پروگرام کی تفسد سے یہ ضرور کہوں گی کہ life is a karma اگر آپ آج کسی کے ساتھ غلط کر رہے ہیں چاہے وہ کسی کی بہن ہے بیٹی ہے کوئی بھی ہے کسی نہ کسی وقت میں آپ کے آپ کے ساتھ انشاءاللہ وہ repeat ضرور ہوگا یہ بہت پیاری بات اور یہ ہوتا ہے اس لیے کہتے ہیں کہ اگر کہیں پہ کسی کا برا سوچو تو اس کو سمجھاؤ لیکن پردہ ضرور رکھو کہیں آپ آج کسی کا پردہ رکھیں اللہ آپ کا پتہ نہیں اللہ آپ کا پردہ رکھے گا اس میں کوئی شخص لیکن other than that harassment is everywhere وہ شاید مردوں کے ساتھ بھی اتنی ہوتی ہو لیکن عورتوں کے ساتھ تو it's very easy کہ اگر وہ کسی فیلڈ میں پہنچ گئے تو کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی کہ یہاں پہ آئی ہے چاہے وہ کام کر کے آئی ہو چاہے وہ جتنی مرضی محنت کر کے آئی ہو because as being a woman I believe کہ woman has to politics میں آپ میں بھی سن رہی تھی جو خاتون ہماری جو vice chancellor صاحب آتی ہوں کہ elections میں quota system اگر یہ system بھی نہ ہوتا تو عورتوں کی تو آواز کہیں پہ بھی آپ کو آتی آج parliament کا most of the business who is handling woman on the most important things who is raising woman so I think عورت کو جہاں پر بھی پروف کی ہے بلکل پروف کی ہے and I'm very much sure on that great ویسے تم نے کہا تھا کہ call call لڑکیاں کریں خواتنگاں لیکن ایک بھائی جان نے call کر لیا تو لے لیتے ہیں عزیر عزیر کی call لے لیتے ہیں عزیر گوڈ مارننگ آج کہ مناسبت سے کیا کہنا چاہیں گے جی سب سے پہلے تو سوہیب پی ٹی وی نیوز سے ہم نیوز تک کا سفر آپ کو مبارکو اور سبین آپ نے بھی مارننگ شو کیے بہت سارے اور اگر آپ کو چیک پی ٹی وی پہ رہتا ہے تو ہم آپ کا بھیجوا دیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ اچھا لگا آپ دونوں کو یہاں دیکھ کر آپ کی جوڑی جو ہے یہاں اللہ کرے ہم نے اس پر سلامت رہے آمین اور اگلی جو بات ہے دیکھیں عورت جو ہے وہ مرد کی زندگی میں چار طریقے سے آتی ہے ٹھیک ہے اور یہ بات ہوتے ہیں تو ماں آپ کی جو ہے وہ کمبلسری ہے لیکن آپ کو اس کے بعد بہن ملے یا نہ ملے یہ اختیاری بات ہے جب آپ نے کی تو بی بی آپ کی لازمی اختیاری اور بیٹی آپ کو ملے یا نہ ملے یہ اختیاری بات ہے اللہ کا اختیار ہے ٹھیک ہے ہم آگے چلتے ہیں آگے ہم چلتے ہیں تو دیکھیں عورت جو ہے اگر آپ دیکھیں کسی بھی حالے سے تو ہم ففٹی ون پرشن کہیں تب بھی موتبر ہیں اگر ہم کہیں کہ دھر کی کفیل ہے تو بھی موتبر ہے مجھے حاصل گھاٹ کا ایک ڈائلاؤگ یاد آ رہا ہے حاصل گھاٹ میں باروں کچھ سے لکھتی ہیں اور کئی اور جگہوں پر مختلف انداز میں اس بات کو لکھا گیا ہے اور مجھے اختر وکار عظیم بھی سن رہے ہوں گے میڈم ستانہ بھی سن رہی ہوں گی میڈم فرخندہ بھی شاید پی ٹی وی کے علاوہ ہم ٹی وی پر دیکھ رہی ہوں عورت جو ہے اس کے وہ قرآن کو کھول کے دیکھ لیں تو اس میں بھی اس کے باتیں ساری واتیں کی نہیں ہیں ارجال و کبہ منار انیسا کہا گیا ہے تو وہاں پہ عورت کا اپنا ایک رول رکھا گیا ہے تو برائے مہربانی ہماری خواتین کو چاہیے کہ ایکوالیٹی مت مانگیں مردوں سے وہ مردوں سے بہت آلہ اور عرفہ ہیں بے شک بہت شکریہ عزیر صاحب بہت شکریہ بہت شکریہ بہت اچھا لگا آپ کی کال پلکل جی خواتین آپ نے جس طرح بتایا کہ کافی آگے ہیں آپ نے کافی موتبر بہت خوبصورت الفاظ کا آپ نے استعمال لے کیا اور یہ بڑی پیاری بات کہ ایکوالیٹی نہیں جی خواتین آگے ہیں اوپر ہے خواتین آگے اوپر ہے لیکن کہیں کہیں چلیں ایکوالیٹی بھی دے دیں تو وہ بھی کافی ہے ایکوالیٹی سے بڑھ کے بات کریں آپ ایکوالیٹی کی بات کریں چلیں میرا خیال ہے ٹی ٹوینٹی کھیلتے ہیں بیٹ ہے آپ کھیلیں ٹھیک ہے جی ہم سٹارٹ کر دیں ٹی ٹوینٹی جتنا چھوٹا سوال میں امپائر ہوں آج میں میں نے کہا تھا سارے کام ہیں آج آپ سے کھانے ریسٹ کر رہی ہیں ریسٹ موڈ میں جلے گئی ہیں ٹھیک ہے جی تو جناب کون سی خاتون سیاستدان زیادہ میک اپ کرتی ہیں I think I don't want to answer this question because ہر ایک کو میک اپ کرنے کا آج کل بلکل ہے سب کرتے ہیں سب کرتے ہیں I don't think so سبین کہتے ہیں نہیں سبین پر ڈال دیتے ہیں رومینہ رومینہ اچھا next ٹی کیلتے ہیں why should I say someone else ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایسا سیاستدان جس کو دیکھ کر راستہ بدل لیتی ہیں ایک کا نام مشکل ہے نہیں 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 کسی کا مشکل نہیں ہے کوئی ایک نام لے لیں عمران خان اوکے آپ کچھ نام لوں گا ان کے حوالے سے جو جو پہلا کومنٹ آپ کے ذہن میں آپ وہ کر سکتی ہیں شیخ رشید so weird مولانا فضل الرحمن fine respect فیاض الحسن چوہان respectfully because he always respect me تو of course I should also respect him بہت پیاری بار اسمان بزدار I think meaningless Talal Chaudhary respect رانہ سانہ اللہ respect عمران خان کو دیکھ کے تو آپ راستہ بدل لیتے ہیں لیکن what is that first comment in your mind عمران خان you turn فوراں سے چینج کرتے topic کو you turn کبھی ایسا ہوا ہے شیمپو ختم ہو گیا آپ نے پانے ڈال کے ہلایا اور پھر شیمپو استعمال کیا of course why not every normal human being can do that اور toothpaste اگر ختم ہو گیا تو اس کو اچھی طرح سے squeeze کیا جائے ختم ہو یا نہ ہو میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ جیسے جیسے وہ use اپر ہے اس کو فولڈ کرتے جائیں یہ تو بچپنس ہم نے سیخوا ہے بچپنس ہم سب کہی کرتے ہیں اور I think this is very important کہ آپ کو چیزوں کو ویسٹ نہیں کرنا آخری دم تک آخری دم تک آپ نے سور لگا کے آخری دم تک آج خواتین کا عالم دن بھی ہے لیکن ساتھ ساتھ میں آپ سے بھی پوچھنا تھے کوئی ایسی چیز جو کہ آپ چاہیں گی کہ مردوں میں یہ بہتر ہونی چاہیے یا یہ چیز بدلنی چاہیے تو خواتین آگے بڑھ سکتی ہیں دیکھیں عورت تو ویسے بھی اپنا راستہ خود بنا لیتی کیونکہ مجھے لگتا ہے عورت وہ پانی ہے اور جو پانی کو بھی تھوڑا سا بھی کہیں سے سراخ ملتا ہے تو وہ نکل جاتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ وہ اپنا راستہ بنا لیتے ہیں عورت جو ہے اس کو اپنا آپ خود ہی پہچان اپنی پہچان سب سے پہلے ہونی چاہیے کہ وہ خود کیا چاہتی ہے ہم ایڈیوکیشن کی بات کرتے ہیں میں سمجھتی ہوں کہ بہت دفعہ بہت سارے پڑے لکھے لوگ مرد بھی ہوں اور عورتے بھی ہوں میں دونوں کی بات کروں کیونکہ میرے لیے it's not that it's a woman day for me it's more over a gender equality کیونکہ پاکستان میں بہت حد تک ہے بھی ہم مانے یا نہ مانے لیکن مجھے یہ ضرور لگتا ہے کیونکہ بہت سارے developed countries میں آج بھی خواتین کو آج اگر آپ امریکہ کی بات کریں تو وہاں پر بہت ساری جگہوں پہ اور تو کوئی equal wages نہیں ہے لیکن پاکستان میں پہلی مسلم خاتون جو ہیں وہ وزیراعظم بھی بنی speaker بنی اور ہمارے بہت سے important جو فورمز ہیں وہاں پہ خواتین کی نمائندگی اور آج بھی پڑی لکھی اور ابھی ہمارے جو کالر ایک تھے انہوں نے بھی یہ کہا کہ خواتین آگے نکل چکی ہیں تو جہاں تک مرد از رات کی بات ہے کہ اپنی نظریہ جو ہے نا وہ تھوڑا سا صاف کر لیں اگر اینک پہنتے ہیں تو وہ صاف کر لیں اور تھوڑی سی گندگی کو اگر صاف کر لیں اور یہ ضرور سوچ لیں کہ اگر ہم کسی کے ساتھ کچھ بےہودگی کا عالم کر رہے ہیں بات کر رہے ہیں تو وہ it will return it's car and it's for both it's for man and it's for female کہ آپ اگر کسی کے لیے غلط کریں گے غلط سوچیں گے یا غلط نظریہ رکھتے ہیں تو میرے خیال میں وہ آپ کے اوپر بھی آتا ہے and if you want to be treated well then treat well food for thought جی زبراس thank you so much for joining us today on this special transmission رمینہ جی it was nice talking to you ایک بریک کے طرف میں بڑھنا ہے بریک سے واپس آئیں گے ساتھ رہیے